پریز اللہ اور دوستوں آج صبح میں میں آپ کو ایک گوائی سے اتسائی کرنا چاہوں گا ایک بہن نے بتایا کہ وہ لوگ بہت زیادہ کرجے میں تھے ان کا پورا پریوار بہت زیادہ کرجے میں تھا جس کاران وہ بہت زیادہ پریشان تھے ان کا بڑا بیٹا بہت زیادہ پریشانی میں تھا اور ایک دن ایسا ہوا وہ بہن یوٹیوب چلا رہی تھی اور انہوں نے اچانک سے ہماری پراتنوں کو سنا اور اس دن سے انہوں نے پراتنوں میں سامل ہونا شروع کر دیا اور اس بہن نے ہمارے ساتھ میں اپنی اس پریشانی کے لیے اس کرجے کے لیے پراتنہ کی اور اب اس بہن نے بتایا کہ ماتر دو مہینے میں پرب ییشو مسیح نے ان کے پورے پریوار کو کرج مکت کر دیا ہے ان کا پورا کرجہ دے دیا ہے میرے پریوں جس پرکار سے پرب ییشو مسیح نے اس بہن کے جیون میں کیا اسی پرکار سے پربو آپ کے جیون میں بھی کریں گے اب یہ پریوار بہت کچھ اور آنندیت ہیں کیونکہ پربو نے ان کے کرجے کو دے دیا پر انہیں ایسی سکتی سامر سے انہیں بھرا کہ وہ اپنا پورا کرجہ دے پائی ماتر دو مہینے میں وہ کرج مکت ہوگے اس پریشانی سے اس سمسیا سے انہوں نے چھٹکارا پا لیا آئیے ہم پرمیشور کے وچن کی اور دیکھتے ہیں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں گنتی کی کتاب اس کا چودہ آدھیائے اور چوبیس پد سے جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے پرنتو اس کارن کی میرے داس کالیب کے ساتھ اور ہی آتما ہے اور اس نے پوری ریتی سے میرا انکرن کیا ہے میں اس کو اس دیش میں جس میں وہ آیا ہے پہنچاؤں گا اور اس کا ونچ اس دیش کا ادھکاری ہوگا آمین دوستو آج سبح میں پرمیشور کا وچن کہتا ہے پرمیشور نے موسیٰ سے کہا کہ میرے داس کالیب کے اندر ایک اور ہی آتما ہے وشواس کا آتما ہے کیونکہ اس نے میرا انکرن کیا ہے اس لیے میں اس کو کنان دیش کا ادھکاری بناوں گا اس کے ونچ کو میں کنان دیش کا ادھکاری بناوں گا اور اسے میں کنان دیش میں لے کر کے جاؤں گا میرے بھیوں یہاں پر کچھ ایسا ہوا موسیٰ نے کچھ بھیدیوں کو بھیجا کنان دیش کا بھید لینے کے لیے بارہ لوگوں کو موسیٰ نے بھیجا جب وہ لوگ کنان دیش کا بھید لے کر واپس آئے تو ان میں سے دس لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہاں واسطہ میں اس دیش میں دودھ اور مدو کی دھارائیں بہتی ہیں پرنتو اس دیش کے لوگ بہت بلوان ہیں ہم تو ان کے سامنے ٹڈیوں کے سمان ہیں ہم تو ان سے نڑ لڑ پائیں گے ہم تو ہار جائیں گے ہمارے آپاسو سامرت نہیں ہے کہ ہم ان سے یود کر سکیں ہم نے تو وہاں امالکیوں کو بھی دیکھا اور اکانونسیوں کو بھی دیکھا یعنی کہ وہاں کے لوگ بہت بلسالی ہیں ہم اس دیش میں قبضہ نہیں کر پائیں گے ہم وہاں نہیں پہنچ پائیں گے اور جو دو اور پروش تھے کالیب اور یہوسو ان دونوں نے کہا نہیں پرمیشور ہمارے ساتھ میں ہے ہم ابھی اس نگر کو اپنے قبضے میں کر دیں گے پرمیشور اسے ہمارے ہاتھوں میں کر دے گا یدی پرمیشور ہم سے پرسند ہے تو ہم اس دیش کو اپنے ہاتھوں میں کر لیں گے اور ہم وہاں رہیں گے ان دونوں نے پرمیشور پر وشواس کیا پرمیشور کے اس وچن پر وشواس کیا پرمیشور کے اس وعدے پر وشواس کیا پرمیشور کے اشیر کرموں پر وشواس کیا پرمیشور کی سکتی پر انہوں نے وشواس کیا اس کی سامرت پر وشواس کیا حالنگ کی وہ لوگ بہت بڑے ہیں حالنگ کی وہ لوگ بلسالی ہیں حالنگ کی وہ لوگ کترناک ہیں پرنتو ہمارا پرمیشور ان سے بھی کئی ادھیک بڑھ کر ہے ہمارا پرمیش اور ان سے بھی کئی عدی سکتی سالی ہے سامرتی ہے جو ہمیں یہاں تک لے کے آیا وہ ہمیں اس دیس میں بھی لے کے جائے گا یدی پرمیش اور ہمارے ساتھ میں ہے تو ہم اس دیس کو اپنے وص میں کر لیں گے اور یہاں پر کالیب اور یہوسو نے ایک الگ سندیس دیا اور باقی دس لوگوں نے ایک الگ سندیس دیا کالیب اور یہوسو نے وشواس کا سندیس دیا پرمیش اور پرمیش پر نربھر ہو کر سندیس دیا اور باقی لوگوں نے اپنی پرستتیوں کو دیکھ کر سندیس دیا وہ پرمیش کو بھول گئے اور ان پرستتیوں کو دیکھ کر وہ لوگ ڈر گئے ڈھبرا گئے واپس جانے کے لئے کہنے لگے وہیں پر رکنے کے لئے کہنے لگے پرنت یحوسو اور کالیب نے یہ وشواس دکھایا کہ ہم اس دیش کو اپنے قبضے میں کر لیں گے کیونکہ پرمیشو ہمارے ساتھ میں ہے تب پرمیشو نے موسیٰ سے کہا کہ میرے داس کالیب کے اندر ایک الڈ ہی آتما ہے کہ وشواس کا آتما ہے اس نے میرا انکرن کیا ہے اس نے میرے وچن پر بھروسہ رکھا ہے اس نے میرے آشر کرموں پر وشواس کیا ہے اس لئے اس نے یہ بڑی بڑی باتیں کہیں ہیں یہ وشواس بھری باتیں کہیں ہیں اس لئے میں اسے ریوارڈ دوں گا اسے کنان دیس کا عدھکاری بناوں گا اس کا ونز کنان دیس پر عدھکاری ہوگا اور وہی کنان دیس کو پہنچے گا میرے پرینوں جتنے یہ دس لوگوں نے نیگٹیو سوچنا کو لے کر کے آئے تھے جو ڈر گئے گھبرا گئے ان میں سے کوئی بھی کنان دیس نہ پہنچا بلکہ کالیب اور یہوسو ہی کنان دیس پہنچے کیونکہ ان کے اندر وشواس کا آتما تھا کیونکہ وہ لوگ پرمیشو پر وشواس کرنے والے تھے دوستو آج سبح میں میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا آپ کالیب اور یہوسو کی طرح بنے وشواس سے دیکھنے والے اور پرمیشو کے وچن پر بھروسہ کرنے والے اس کے اشارے کرموں پر بھروسہ کرنے والے بنے نہ کی ان دس لوگوں کی طرح جو نیگٹیو سوچنا کو لے کر آئے جنہوں نے پرستتیوں کو دیکھا اور اپنے پرمیشو کو چھوٹا آنکہ اور پرستتیوں کو بڑا آنکہ بلکہ کالیب اور یہوسو کی طرح بنے جنہوں نے پرستتیوں کو چھوٹا آنکہ اور اپنے پرمیشو کو بڑا آنکہ اپنے پرمیشو کے سکتی کو انہوں نے زیادہ جانا مرپنیوں جب آپ اس پرکار سے کریں گے تو آپ بھی اپنے جیون میں آشار کرم کو دیکھیں گے آپ کو بھی پرمیشو آپ کے جیون میں سفل بنائیں گے کالیب اور یہوسو کی طرح پرمیشو آپ کے ساتھ میں بھی رہیں گے اور آپ کو اس منجل تک پہنچائیں گے جو اس نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہ آپ کے سپنوں کو پورا کریں گے کیوں کیونکہ آپ اس کے وچن پر بھروسہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ اس پر نربھر ہیں کیونکہ آپ اپنی جانبودھی سمجھ سے نہیں اپنی سکتی سامر سے نہیں بلکہ اپنے پرمیشو کی سکتی سامر تب اس کی جانبودھی سمجھ سے آگے بڑھ رہے ہیں لوگوں نے تو اپنی پرستتیوں کو دیکھا وہ ہار گئے وہ تھک گئے وہیں مر کر ڈھیر ہو گئے پرنتو کالیب اور یو سو نے پرمیشو کو دیکھا اور وہ ویجائی ہوئے اور انت تک بنے رہے کنان دیس کے عادی کاری ہوئے اسی پرکار سے پرمیشو آپ کے جیون میں بھی کرے گا یادی آپ اس پر بھروسہ رکھیں گے اس کے پیچھے چلیں گے وشواس کا قدم اٹھائیں گے اور وشواس میں بنے رہیں گے تو پرمیشو آپ کے جیون میں بھی اسی پرکار سے کریں گے پرابو آپ کو آسیس دے آمین آئیے ہم سب مل کر آج کی صبح میں پرمیشو پرابو یشو مسیح سے پراتھ نہ کریں میں اُتصاہیت کرنا چاہتی ہوں آج کی صبح میں آپ کو کہ آپ اپنے پریوار اپنے بچوں کے لیے اپنے سمسیاں کے لیے اپنے پرستیتیوں کے لیے اور انیہ لوگوں کے لیے بھی ہمارے ساتھ مل کر پراتھ نہ کریں سو پرمیشو ہم سب کی پراتھ نہ کا اتر دیں گے آئیے مل کر ہم پراتھ نہ کریں دھنیوا 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 دھنیواing کرتے ہیں سیناؤں کے پربو ہمارے سروشکتی مان پر میشور پراکرمی پربو ہم تیرا دھنیواہ کرتے ہیں پربو جی تو سچ میں اندھی کہ عوی ناشی پربو ہے میرے خدا وندیش مسیح دھنیواہ تو ملی کی شیدہ کی ریتی میں صدا کے لئے یاجک ہے پتا تو پاوتر ہے تو انگرہکاری اور دیالو پربو ہے پتا دھنیواد تیری استودی بڑھائی اور پرشن سا آج کے صبح میں ہمارے مکھ سے ہو پیتا دھنیواد کہ ہم استودی کرتے ہوئے تیرے بھجنوں کو گاتے ہوئے پربو تیرے سموکائیں پیتا تیری تعریف کرتے ہوئے پربو تیرے سموکائیں Lord Father دھنیواد Lord Jesus دھنیواد پربو دھنیواد پربو دھنیواد پربو دھنیواد Thank you Lord Thank you Father Thank you for this wonderful morning Lord We lift up your name Lord Jesus We praise your name in this morning Lord Father Because your name is higher than any other name Lord Jesus Thank you Father You are a great Father You are a holy holy and holy and gentle Lord Father دھنیواد پرمیشور دھنیواد کرتے پیارے پرمیشور کیونکہ پربو آپ کے جیسا کوئی نہیں پیتا آپ کے جیسا کوئی نہیں پربو جو پویتر ہے جو دیالو ہے جو پریمی ہے پربو جو ہمارا شرنستان ہے جو ہمارا سرکشہ کرنے والا ہمارا پروٹیکٹر ہے ہمارا گائیڈر ہے ہم دھنیواد کرتے پرمیشور Lord Father دھنیواد پربو آج کی صبح میں آپ کے سموک آتے ہیں پربو کیونکہ سورگ آپ کا سیحاسن ہے پیارے ییشو اور پرتوی آپ کے چرنوں کی چونکی ہے پربو ہم سمیپ آتے ہیں پربو آپ کے خدا پربو یدی بیٹے سمیں ہم سے کوئی بھی گلتیاں ہوئی ہے تو پربو آپ ہمیں ماف کریں آج کی صبح میں پرمیشور ہمارے جیون کو نیا کریں ہماری باتوں کو نیا کریں اور انہا پراتوں کو ہمارے جیون سے کینسل آؤٹ کریں پربو اور ہم ان سے اُبھر کر آگے بڑھ سکے پرمیشور آج کے دن میں پرمیشور آپ کی صحیح اور مدد کو مانگتے پویتراتما آپ ہم سب کی صحیح اور مدد کریں آپ ان بھائی بہنوں کی صحیح اور مدد کریں پربو جتنے بھی لوگ اس پراتنا میں شامل ہیں ان سب کی صحیح اور مدد کریں آج دن بھر میں آپ ان کے سنگ میں ہوئیے ہاللویہ ہم دھنیواد کے ساتھ آپ کے سممک آتے ہیں پربو دھنیواد دیتے کہ رات بھر میں آپ نے میٹھی اور سکون بھری نین دی پربو آج کا نیا یہ دن ہمارے جیون میں جوڑا ہے آج کے دن میں پربو یہ دن آپ نے ہمیں دکھایا ہے سب کچھ آج کے دن میں نیا ہے پربو پرانی باتیں پربو جو ہمارے جیون میں دکھت اور ہمیں درد دیتی ہے پربو ان باتوں کو یہشو کے نام سے ہم کینسل کرتے ہیں پربو آج کے نئے دن میں نئے باتوں کو ہم یہشو تیرے نام سے ریسیو کرتے پرمیشور آج آپ کے بیٹے بیٹیاں بلیس ہونے پائیں آج شت ہونے پائیں پربو آنندت ہونے پائیں دکھوں سے چھٹکارہ پائیں پربو وہ خوشحال جیون خوشی اور آنند بھر پوری ان کے جیون میں ہو پتا ایسی باتیں آج آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کے جیون میں کریں پتا دھنیواد آج کے سندر وچن کے لیے جس پرکار یہشو مسیات کا وچن کالیت کے لیے بتائیں کہ اس کے اندر ایک الگ ہی آتما ہے ہاں میرے پرمیشور ایسی پربو جب جو بہن اور جو بھائیاں پر وشواس کرتے ہیں ان سب سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر میرا آتما ہے وشواس کا آتما ہے لارد دھنیواد ہمیں اتصاہت کرنے کے لیے کہ آپ ہمیں پروتصاہت کرتے ہیں آپ ہمیں موٹی ویٹ کرتے ہیں پربو اپنے اس جیویت وچن سے ہمارے آتمک بھوجن جو آپ نے ہمیں آج کی صبح میں دیا ہے اس وچن پر ہم وشواس کرتے ہیں ہم اسے سننے والے ہی نہیں پرانتو اس کے اکھارڈنگ چلنے والے ہو سکے پرمیشور ہم پربو پرستیتیوں کو بڑا نہیں پرانتو میرے پربو پرستیتیوں سے بڑا تجھے دیکھے پربو ہم پربو آپ کو سب سے بڑا دیکھیں جس پرکار یہشو مسی کالیب اور یہوشو نے پیتا پرمیشور پرستیتیوں کو نہیں پرانتو پیتا تجھے بڑا دیکھا اور وہی ان کے جیون میں آشیش کا کارن ٹھہرا اسی پرکار یہشو مسی یہ بھائی یہ بہن اپنے دکھ کو بیماریوں کو اپنے کرزوں کو بڑا نہ آ کے پرانتو تجھے ان ساری پرستیتیوں سے بڑا دیکھے پرمیشور ایسا وشواس آپ ان کے اندر اتپن کریں ایسا ہی آو آپ انہیں دے پربو کی وفرید سمیمے بھی پرمیشور یہ تجھ پر کالیب اور یہوشو کے طرح وشواس کر سکے پربو اپنے آپ کو موٹی ویٹ کر سکے کہ ہم ان پرستیتیوں پر ویجائی ہوں گے دھنیواد پربو آپ ان بھائی بہنوں کو ان کی پرستیتیوں پر ویجائی کریں میرے خدا آپ انہیں کرزوں پر ویجائی دلائیں پربو آپ انہیں دکھوں پر ویجائی دلائیں پربو جی آپ انہیں پربو آرثک تنگیوں پر ویجائی دلائیں پربو جی آپ ان کو ان کی گریبی پر وجہ دلائیں آپ انہیں ان کی بیماریوں پر وجہ دلائیں پربو جی دھنیواد آپ ان کے وپریت پرستیوں میں سنکٹ مصیبت بیماریوں پر آپ انہیں وجہ دلائیں پربو تاکہ پربو آنے والے سمیں میں ان باتوں کو پربو یہ اپنے جیون میں دیکھ سکے جو آپ ان کے لئے کرنے جا رہے ہیں پربو دھنیواد کرتے پر میشہ جیسے آپ نے کالیب کے لئے کہا وہ اور اس کا ونش کنان دیش کے عدیقاری ہوں گے اسی پرکاریشو مسیح آپ نے ہم سب کے لئے کہا ہے کہ تم آنے والے میں تم اور تمہارے ونش اس پرتوی کے عدیقاری ہوں گے ہاللویہ تینکیو فادر پربو اس بلیسنگ کے لئے اس آشیش کے لئے لارڈ ہم سب ریسیف کرتے پربو آپ بھائی بین سب مل کر آج اس آشیش کو ریسیف کریں کہ ہم ہمارا گھرانا ہماری پیڑی اس پرتوی کے عدیقاری ہوں گے ہاللویہ دھنیواد کرتے پربو آپ انہیں ان کے ساری پرابلم سے چھٹکارا دے آج کی صبح میں اپنی سکھ شانتی آپ ان کے جیون میں دے اپنا آنند آپ ان کے جیون میں دے اپنی بھلائیوں کو آپ ان کے جیون میں دے میل ملاب کو ان کے جیون میں دے پربو جی ہر ایک مشکل سمیں ہر ایک سٹرگل ان کے جیون سے دور ہو جائے پیتا اور جس بھی کام کے لئے آج ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں یہشو مسیح ان کے سارے کام یہشو تیرے نام سے سفل ہوں پیتا پر میشوار میرے خداون جو یوجنا یہ بنا رہے ہیں آج کے دن کے لئے وہ یوجنا آپ کے نام سے سفل ہو پیتا پر میشوار دھنیواد کرتے ہیں پیتا جو بیمار ہے پیتا یہشو ہم پراہت نہ کرتے ہیں اسی سمیں پر وہ آپ انہیں چھولیں اور چنگا کریں پیتا وہ اپنی بیماریوں پر وجہ ہی پائیں پیتا اسی سمیں وہ بیماریاں نکل جائیں بی پی، تھائرائیڈ، شوگر کینسر، السر، پیرلائز کی بیماری نکل جائیں پروائیکل پین، یہشو کے نام سے نکل جائے بیک بون پین، یہشو کے نام سے چلا جائے ہڈیوں کی بیماری چلی جائے پرابو برین کی بیماری چلی جائے یہشو کے نام سے جو ہسپٹلز میں ہے پرابو پیتا جو ابھی خوش میں نہیں ہے میرے پیتا یہشو مسیح آپ انہیں چھولیں اور انہیں چنگا کریں وہ ہوش میں آ کر آپ کی مہیمہ کو کریں میرے خداون دنیواز جو مینٹلی ڈسٹرب ہیں پرابو یشو مسیح آپ انہیں مینٹلی ہیل کریں میرے خداون دنیواز جو چھوٹے بچے پرابو ابھی بول نہیں سکتے چل نہیں سکتے ان کے شریر کسی بھی انگ میں کمی ہے پرابو یشو کے نام سے وہ چنگے ہو جائیں پیتا وہ کمی دور ہو اور وہ بلکل سوستور بھلے چنگے ہو جائیں پیتا دنیواز کرتے پیارے پرابو آپ اپنے لوگوں پر دیا کریں آپ ان کے اوپر دیا کریں پرابو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیماری سے چھٹکارا پائے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویجائی ہوں کیونکہ پرابو آپ نے اپنے پیٹ پر 49 کوڑے کھائے تاکہ ہم سب چنگے ہو جائیں دنیواز پیتا آپ کی چنگائی کے لئے پرابو ہم ان بھائی بہنوں کے لئے بھی پراتھ نہ کرتے ہیں جو پرابو آج کے دن میں میرے پرمیشور ٹرائولنگ میں ہے میرے پرابو کہیں وہ جا رہے ہیں پیتا یہشو مسیح آنے جانے میں آپ انہیں سرکشت لے جائیں اور ان کی سرکشہ کریں میرے پرمیشور میں پراتھ نہ کرتی ہوں پرابو جو بھائی بہن آفس جاتے ہیں آفس میں آنے جانے میں سائتہ کریں جو گھروں میں ہیں آپ ان کے گھروں میں سائتہ اور مدد کریں پرابو جی پرابو جو کھیتی کسانی کرتے ہیں پرابو ان کے ہاتھ کے کاموں پر آپ آشیز دیں میرے پرابو جو بزنس کرتے جوب کرتے آپ انہیں آشیز دیں میرے پربو جی بچے جو سٹیڈی کرتے ہیں انہیں گیان بدھی سمجھ سے بھریں پربو بہنیں پربو جو کچھ بھی کام کرتی ہیں پربو ان پر بھی ان کو سائت اور مدد کریں انہیں آشیز دیں میرے پربو جی دھنیواد کرتے ہیں پیارے پربو اور ان بھائی بہنوں کو ان کے پریوار کو چلانے میں انہیں ویوستت کرنے میں سائت اور مدد کریں دھنیواد کرتے ہیں ان کی کمائی پر آپ برکت دیں پربو جی دھنیواز جنہوں نے آپ کے راجے کے لئے اپنے بیچ کو بویا ہے یہشو مسیح وہ سو گناہ فلونت ہو پیتا اور پربو آپ انہیں آشیز دیں ان کے خطے انجل کے بھنداروں پر آپ کے آشیش اور کسی بھی بھلی وسطو کی گھٹی کمی انہیں اور ان کے پریوار ان کے بچوں کو ان کی پیڑی کو نہ ہونے پائے پیتا دھنیواز کرتے ہیں ساری باتوں میں آدر مہیمہ آپ کو دیتے ہیں یہشو کے نام سے پراتنہ کو مانگتے ہیں سنیں اور گرہنٹ کریں آمین آمین اور آمین